بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد ترجمت الباب کی پہلی روایت بھی ذرا دیکھ لیجئے کسوف الشمس والقمر اخبرنا قطیبت روایت جاری عن ابي بکرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ تبارک و تعالی لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ سورج اور چاند اللہ کے پہچاننے کی اللہ کی عظمت قدرت پر دلالت کرنے والی دو دلیلیں اور دو نشانیاں ہیں وہ نہ تو کسی کے مرنے اور نہ کسی کے جینے سے ان میں گرہن لگتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو قیامت کی علامتوں سے قیامت کے وقوع سے تخویف میں ڈالتا ہے ڈراتا ہے اس حدیث شریف کا پس منظر ہم نے گدشتہ کل کی نشست میں اشارتاً ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم ابن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا اور اسی دن گرہن لگا تھا تو لوگوں میں یہ چرچہ تھا کہ شاید حضور کے بیٹے کے انتقال پر سورج کو گرہن لگ گیا حضور نے عقیدے کی اصلاح فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ دنیا کے نظام میں اللہ تعالیٰ کسی کی موت و حیات سے کوئی تبدیلی نہیں لاتا ہے سورج کو چاند کو گرہن یہ کسی کی موت و حیات کی بنیاد پر نہیں لگتا حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے گفتگو ہم کرتے ہیں پہلے سنیے روایت میں سامنے آپ کو اسکرین پر راویوں میں حسن نظر آ رہے ہوں گے عن الحسن عن ابی بکرتہ حسن سے مراد حسن ابن ابی الحسن یسار البصری الامام الحجہ الثبت المشہور اور ابو بکرہ ان کا نام تھا نفیع ابن الحارث ابن کلادہ الثقفی الصحابی المشہور رضی اللہ تعالی عنہ اس میں روایت التابعی عن التابعی ہے اور حسن عن ابی بکرہ والی روایت جب آئے تو امام بخاری کے یہاں راجح یہ ہے کہ وہ متصل ہوتی ہے اور ابو حاتم اور دار قطنی کے یہاں وہ منقطع ہوتی ہے آیتان من آیات اللہ آیت یہاں بھی معنی علامت ہے محدثین نے فرمایا کہ یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں یا عذابِ الٰہی کی علامتیں ہیں یا چونکہ وہ اللہ کی قدرت اور اس کے حکم کے تحت مسخر ہیں اس لیے وہ اللہ کی عظمتِ قدرت پر دلالت کرتی ہیں اور یہ جو ارشاد فرمایا اس کا پس منظر میں نے آپ کو ذکر کر دیا حضورِ اکرم علیہ الصلاة والسلام ہمیشہ اس بات کی پوری کوشش فرماتے تھے کہ ذرہ برابر بھی لوگوں کے عقیدے میں کوئی بگاڑ آنے نہ پائے اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ سورج اور چاند کی تغییر جو انکساف کی شکل میں ہو وہ کسی بڑے کی موت کی بنیاد پر نہیں ہوتی جیسے زمانِ جاہلیت میں تھا بلکہ اس میں اللہ کی تقدیر اور اس کی حکمتِ بالغہ شاملِ حال ہوتی ہے یہ بھی اس سے مستفاد ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ڈرانی کے لیے بھی کبھی کبھی اپنی مخلوقات میں سے بعض مخلوق میں تغییر پیدا کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے معاصی سے رجوع کر لیں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآیَاتِ إِلَّا تَخْوِیفَا اس کے بعد کا ترجمت الباب ہے اَتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِیرُ وَالدُعَاءُ عِندَكُسُوفِ الشَّمْس اس میں روایت جاری ہے محمد ابن عبداللہ ابن المبارک کے حوالے سے اور بیچ میں ایک راوی آ رہے ہیں ابو مسعود الجریری ان کا نام تسعید ابن عیاس البصری سقا ہے لیکن انتقال کے تین سال پہلے ان کے حافظے میں اختلاط ہو گیا تھا وہ آگے چل کر روایت کرتے ہیں عبدالرحمن ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے قال یہ صحابی رسول ہیں عبدالرحمن ابن سمورہ ابن حبیب ابن عبدالشمس العبشمی ابو سعید ان کی کنیت تھی فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تھے بعض فن رجال کے علماء نے لکھا ہے کہ ان کا نام عبدالکلال تھا تو حضور نے عبدالکلال سے بدل کر عبدالرحمن نام رکھ دیا بسرا میں رہتے تھے اور انہوں نے ہی سجستان کو فتح کیا تھا کابل وغیرہ کو بھی انہوں نے فتح فرمایا تھا غزوے موتا میں بھی ان کی شرکت ثابت ہے حضور سے براہ راست بھی روایت کرتے ہیں اور صحابہ میں سے معاذ ابن جبل سے بھی روایت کرتے ہیں حیان ابن عمیر عبدالرحمن ابن ابی لیلہ اور حسن بسری ان کے شاگردوں میں سے ہے ابن سعد نے اپنے طبقات میں لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں سجستان کا گورنر بنایا تھا اور انہوں نے خوراسان پر چڑھائی کی تھی اور اس میں بہت سی فتوحات حاصل فرمائی تھی پھر بسرا تشریف لے گئے اور سن پچاس میں وہاں انتقال ہوا ابو موسیٰ وغیرہ نے بھی ان کی تاریخ یہی نقل کی ہے اور شہاہ ستہ والوں نے سب نے ان کی روایتوں کو نقل فرمایا ہے روایت دھیان سے سنیے گا حضرت عبدالرحمن ابن السمورہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اس درمیان کہ میں عربوں کی عدد کے مطابق میں ترجمانی کر رہا ہوں بار بار بول رہا ہوں میں عربوں کی عدد کے مطابق تیر اندازی کرتا ہوا چل رہا تھا ہم لوگوں میں عدد تھی اور حضور نے بھی ہماری حوصلہ بزائی کی تھی وَأَعِدُّوا لَهُمَّ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ مِنْ حضور نے منبر پر فرمایا تھا کہ جلالین میں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں حضور نے یہاں تک فرمایا تھا کہ اِرْمُوا وَرْقَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَرْقَبُوا تیر اندازی کرو گھوڑ سواری کرو یہ تمہیں عدائے اسلام سے جنگ میں کام آئے گی تو بَيْنَا أَنَا اَتَرَامًا بِأَسْهُمِ اللِّي بِالْمَدِينَةِ اس دوران کہ میں تیروں سے جو میرے تھے مدینہ میں تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا سیکھ رہا تھا اتنے میں سورج کو گرہن لگ گیا چنانچہ میں نے فوراً اپنے تیروں کو جمع کر لیا تاکہ وہ تیر ادھر ادھر نہ ہو جائے اگر میں ڈر کے مارے بھاگنے لگوں تو اس لیے میں نے جمع کر لیا مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا اس میں مشغول ہونا ترک کر دیا یعنی میں نے اس تیر اندازی بند کر کے اپنے تیروں کو جمع کر لیا باندھ لیا سب کو وقلتو اور اپنے جی میں میں نے کہا کہ حضور تو اس قسم کا کوئی بھی حادثہ جب پیش آتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں آج مجھے دیکھنا چاہیے کہ حضور کیا کرتے ہیں یہ تقوینی نظام تھا کہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی تاکہ پھر وہ لوگوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی نقل فرمائیں تو عرض کرنے لگے اپنے دل میں لَأَنظُرَنَّ مَا أَحْدَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَفِي قُصُوفِ الشَّمْس کہ میں ضرور دیکھوں گا کہ حضور کوئی نیا عمل کیا کرتے ہیں قصوف الشمس کے موقع پر حضور کی کوئی متجددانہ کیفیت نمائی ہوگی فَأَتَيْتُهُ مِمَّا يَلِي ظَهْرُهُ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا آپ کے پیچھے سے وَهُوَ فِي الْمَسْجِد درہا حالے کے آپ مسجد میں تھے فَجَعَلَ افعال شروع میں سے يُصَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيَدْعُو حضور نے تو تسبیح تکبیر دعا شروع کر دی مسلم میں ہے فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ رَافِعٌ يَدْئِهِ حَتَّى حُسِیرَا عَنْهَا یہاں تک کہ گرہن چھٹ گیا قَالَ ثُمَّ قَامَ فَسَلَّا رَكْعَتَيْن حضور کھڑے ہوئے یہاں ترتیب ذکری ترتیب وقوعی کو مستلزم نہیں ہے جیسے ثُمَّ اَفِيضُ مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ میں تم پڑھ چکے ہو ترتیب ذکری کا ترتیب وقوعی کا موافق ہونا ضروری نہیں ہے ثُمَّ قَامَ حضور کھڑے ہوئے فَسَلَّا رَكْعَتَيْن وَأَرْبَعَ سَجْدَات حضور نے دو رکعتیں پڑھیں اور چار سجدے کیے بتلا چکا ہوں میں مزید بتلاتا ہوں ظاہر سی بات ہے کہ حضور نے صلات القصوف انجلہ شمس کے بعد پڑھی ایسا نہیں ہے بلکہ انجلہ کے بعد تو نماز کی ابتداء کرنا درست ہی نہیں ہے میں کہہ چکا کہ ترتیب ذکری الگ ہے ترتیب وقوعی الگ ہے انجلہ شمس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی اچھا قاضی یہ آج لکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ہو سکتا ہے کہ انجلہ شمس کے بعد شکرانے کے طور پر دو رکعتیں پڑھی ہوں نہ کہ صلات القصوف کی حیثیت سے پڑھی ہوں یہ ایک توجیہ کی ہے تاکہ سمہ اپنے معنی میں رہ جائے اللہ اعلم بالسواب اب یہاں ایک بحث یہ چھڑی جا رہی ہے کہ صلات القصوف کے باب میں کیفیت مختلف ہے ہم نے اس کو ذکر کیا تھا ترمیزی وغیرہ میں ہے کہ صلات القصوف دو رکعت ہے ہر رکعت میں تین رکوع ہیں تو دونوں رکعت میں مجموعہ چھے رکوع ہوں گے یہاں شعار ہیں ہمارے سامنے حضرت جابیر کی روایت میں یہ ہے فَصَلَّا بِالنَّاسِ سِتْتَرَقْعَاتٍ وَبِعَرْبَعِ سَجِدَاتٍ مسلم کی روایت ہے یہ مسلم میں حضرت عائشہ کی یہ بھی روایت ہے کہ سِتْتَرَقْعَاتٍ فِي عَرْبَعِ سَجِدَاتٍ عبو دعوت شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے فِي قُلِّ رَقْعَاتٍ سَلَاسَ رَقْعَاتٍ اور سَلَاسَ رَقْعَاتٍ ائی رکوعات اور ابن جریس کے نزدیک ہر رکعات میں چار رکوع ہیں تو دو رکعات میں مجموعہ آٹھ رکوع ہوں گے اس طریقے کی متعدد روایتیں آئیں ہیں امام مالک امام شافعی امام احمد وغیرہ کے نزدیک ہر رکعات میں دو دو رکوع ہیں تو مجموعہ چار رکوع ہوں گے حدیث عائشہ میں بھی ہے کہ اِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ عَلَىٰ اَحْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّا فَبَعَثَ مُنَادِيًا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّا أَرْبَعَرَقَعَاتٍ فِي رَقَعَتَيْن وغیرہ وغیرہ متعدد روایتیں ہیں تین رکوع کے متعلق حدیثیں بھی آئی ہیں چار پانچ اور چھے کے متعلق بھی میں نے ان سب کے جوابات آپ حضرات کو دیئے کہ روایات فعلیہ میں تعارض اور استراب ہیں بعض میں ایک بعض میں دو بعض میں تین بعض میں چار بلکہ بعض میں تو پانچ ہے تعارض اور استراب کی بنیاد پر روایات قولیہ کو ترجیح دی جائے گی اور حدیث کے فن میں ویسے بھی قول چونکہ قانون کی حیثیت بنتا ہے اس لیے قول کو فعل پر ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ فعل میں تو تطرق احتمال ہوتا ہے کوئی خصوص ہوتا ہے اس لیے فعل کو قول کو فعل کے مقابلے میں ترجیح دی جاتی ہے روایات قولیہ احناف کے دلائل ہیں اور اصول کے مطابق بھی جب قول و فعل میں تعارض ہو تو قول کو ترجیح ہوتی ہے قول ایک قائد ایک قلیہ کی طرح ہوتا ہے اور فعل ایک خاص جزئی شان کے ماتحت ہوتا ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا قول فَصَلُّكَ أَحْدَسِ صَلَاتٍ سَلَّيْتُ مُوَحَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ یہ ہے قول روایت کہ تم ایسی تازہ نماز کی طرح نماز پڑھو جو تم نے ابھی ابھی فرض پڑھی ہے دوسرے اقوال کو ترجیح دے کر ایک رکو ثابت ہوگا نیز احادیس احناف نماز کے اصول معہودہ کے موافق ہیں کسی بھی نماز میں کسی رکن کی زیادتی معہود نہیں ہے اور امام زیلعی وغیرہ نے فرمایا ہے کہ جب رکو کو حد سے زائد طویل کیا گیا تو بعض صحابہ نے اس گمان سے کہ حضور سر اٹھائے ہوں گے انہوں نے بھی سر اٹھایا لیکن حضور کو بحالت رکو پایا تو پھر رکو میں چلے گئے بار بار ایسا ہوتا رہا اب ان صحابہ کے پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے بھی بار بار رکو اس گمان سے کیا کہ یہ تعدد حضور کی جانب سے ہوگا پھر ہر ایک نے اپنے گمان کے مطابق روایت کر دیا اس طرح کا اشتباہ خاص کر کے ان حضرات کو زیادہ ہوتا ہے جو آخری صفوں میں ہو جیسے بچوں کی صفوں میں ہو مثلا ابن عباس صفوف النساء میں ہو جیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ تعویل صحیح اس لیے بھی ہوگی کہ مدینہ منورہ میں راجح قول کے مطابق حضور سے ایک مرتبہ پڑنا ثابت ہے لہذا محال ہے کہ یہ کہا جائے کہ تعدد ہوا ہو اختلاف رواعت تعدد کی بنا پر نہیں ہیں بلکہ اشتباہ کی بنا پر ہے تعدد رکوع صورتا تھا حقیقتا نہیں تھا یہ بھی ایک بات کہی گئی ہے کہ حضور جنت و جہنم کے لئے آگے بڑھتے تھے پیچھے ہٹتے تھے تو حضور نے سر جو اٹھایا رکوع سے وہ فضعا من النار تھا یہ رفع راس على وجہ صورت تھا نہ اسی طرح ایک رکوع کے راوی جو سمورہ ابن جندب اور عبد الرحمن ابن سمورہ ہیں وہ دونوں تیر اندازی کو چھوڑ کر صرف اس کا حکم دیکھنے کے لئے حاضر ہوئے تھے تو وہ دونوں حضرات حضور کے احوال کو دیکھنے اور ضبط کرنے میں زیادہ احتمام انہوں نے کیا ہوگا اس لئے ان دونوں کے رکوع واحد کی روایت دوسری تمام روایات کے مقابلے میں راجے ہوگی اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ کا مذہب اپنی روایت کے خلاف ہے ابن عباس جو تعدد رکوع کے قائل ہیں ان کا خود کا مذہب اپنی روایت کے خلاف ہے چنانچہ تاریخ عباس جب امیر بسرہ تھے اس وقت ایک ایک رکوع کرنا ان سے ثابت ہے حضرت ابو ایوب کی روایت میں ہے اور یہ قانون سلو کے راوی کا مذہب جب اپنے روایت کے خلاف ہو تو وہ روایت قبل استلال نہیں رہتی اور حضور سے ہر رکعت میں تین رکوع چار پانچ چھ جواب وہاں دیتے ہیں احناف یہاں دیں گے اس طریقے کی بحث ہم نے آپ کے سامنے گدشتہ قلبی کی تھی آج بھی آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا دہرا دیا گیا پھر قصوف شمس میں امام شافی احمد اسحاق اور ابو سور کے یہاں جماعت ہے خصوف القمر میں بھی جماعت حسن بصری فرماتے ہیں کہ خصوف قمر یہ ہوا اور ابن عباس بصرے میں تھے انہوں نے دو رکعتیں پڑھائی فارغ ہو کر خطبہ دیا دار قتلی میں ابن عباس سے ہے کہ خصوف شمس کی نماز حضرت ابن عباس نے پڑھی خصوف قمر کی بھی پڑھی امام اعظم کہتے ہیں کہ خصوف القمر میں جماعت نہیں ہے امام مالک بھی یہی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے جماعت کی نفی نہیں کی صرف اتنا کا جماعت سنت نہیں ہے جائز ہے اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں افضل صلاة المرع فی بیتی اللہ المکتوبہ تو صلاة خصوف القمر بھی اپنے گھر میں ہی افضل ہوگی ہاں جو تطوع بسند صحیح کثیر اور مشہور روایات سے جماعت کے ساتھ ثابت ہو وہ اور بات ہے جیسے کصوف الشمس میں ہے شہر کے اطراف سے رات کے وقت لوگوں کا اجتماع بھی تو مشکل ہے امام مالک اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہمارے اہل بلد تک یہ بات پہنچی نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے کصوف قمر کے لیے لوگوں کو جمع کیا ہو اور اقات سے اگر ثابت ہو تو وہ مستبعد مانا جائے گا اسی طرح کصوف الشمس پر خصوف القمر کو قیاس کرنا باطل ہے کیونکہ دن کے وقت لوگ بیدار رہتے ہیں جماعت میں لوگوں کا اجتماع مشکل نہیں ہے جیسے عیدین جمع استسقہ وغیرہ حسن بصری کی روایت میں ابراہیم ابن محمد ضعیف راوی ہیں لہذا اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا وہ جو آئی حسن بصری کی روایت کہ خصف القمر وابن اباس بالبسرت فصل بنا اور خطہ بنا یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ ابن اباس جب بصرہ میں امیر تھے حسن بصری اس وقت بصرہ میں نہیں تھے دار قتنی کی روایت سے اگر انہوں نے استدلال کیا تو اس میں نظر ہے اور وہ حدیث صحیح مسلم میں ہے لیکن اس میں قمر کا تذکرہ نہیں ہے وصل اللہ سلام على نبینا ومولانا محمد وعلا